السلام علیکم آپ کا مذبان منتظم الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ان لینجانور پی کے یوٹیوب چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو آج میں مویشی منڈی ملوم اور زلہ جھانگ میں موجود ہوں آج میں آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ کراس گائے کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو تاک بار وقت پہنچ سکیں تو ماشاءاللہ گائے چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری گائے جی بہت خوبصورت گائے پرینٹ گائے کا چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ پرینٹ بہت خوبصورت ہے اڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہت زبرداست ہے چیک کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین کات کات اور جسامت رکھنے والی گائے اور ماشاءاللہ منڈی کی بڑی گائے چیک کر سکتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت پیارے جانور ہے بہترین لباس رکھنے والے جانور ہے چمک دمک گائے کی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے جانور ہے فیس کوالٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے سارس جانور مونی ہے تو باقی اڈر کوالٹی کی بات کریں تو اڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے ہواانہ جسے بولتے ہیں کچھ لوگ بولے ہوتے ہیں بھائی اپنا اڈر کیا ہوتا ہے اڈر بھائی اڈر کو چڑھا بھی بولتے ہیں ہواانہ بھی بولتے ہیں ہواانہ بہت زبردست ہے تو باقی اس کی تفصیل وغیرہ جو ہے آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے نیچے کیا ہے دودھ کتنا ہے اور دودھ اس کے نیچے کتنا ہے اس کے نیچے کیا ہے مکمل انفارمیشن آپ کو دیں گے ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ گائے کی خوب صورتی چیک کریں تو آپ لوگوں سے آپ دوستان گزارش ہے کہ آپ ویڈیو لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو ماشاءاللہ گائے بہت خوبصورت ہے بہت زبرداست ہے ماشاءاللہ امپورٹڈ بریٹ کی گائے تو اس کی تفصیل جو ہے اس کے مالک سے لیتے ہیں السلام علیکم اچھا حرون بھئی منویہ داستو کہ سوا کتوہ نسل کیا گا دوسرا سوا نسل کہاں دی کیا امریکن ڈاچچا اچھا تھلے وچھی ہے وچھی ہے ماشاءاللہ جو نیچے بچھ رہی ہے اس کے تو اچھا اپنا دودھ کتنا ہے اس کے نیچے پنجا لیٹر ہے گا فینل فینل کننے دی دی دینی ہے ساڑھے گیارہ لکھر دی دینی ہے ساڑھے گیارہ لکھر دینی ہے ساہی ہے ماشاءاللہ گائے چیک کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ ساڑھے پانچ یا پونے چھے تک کا جانور ہے بہت ہی خوبصورت جانور ہے جی تو ماشاءاللہ یہ ایک اور جانور چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے جی اس کی اپنا خوبصورتی چیک کریں ماشاءاللہ پرینٹ بہت خوبصورت ہے سر سے جانور مونی ہے اڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بڑے اڈر رکھنے والے جانور ہے ماشاءاللہ تو باقی جو ہے اپنا بتا دوں کہ جناب ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جانور ہے جی نیچے اس کے ماشاءاللہ بچڑی ہے تو باقی تفصیل بغیرہ جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے سووے میں ہے دودھ کتنا ہے مکمل تفصیل آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے سوخان جی کے اپنا سوہ کی دو تفصیل کتنا ہے سوہ تریہا سوہ تلے بچھی تری لیٹر دو تا دیمی کی دی مناسب سونہ جی ریٹ ساڑھ چار لکھ ساڑھ چار لکھ ساڑھ چار لکھ سیئے نمبر آپنا کیے تو ماشاءاللہ یہک اور جانور چیک کریں ماشاءاللہ اس کی جو ہے اپنا خوبصورتی چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت پرینڈ میں ہے سر سے جنمن مونی ہے اور تھنوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ موٹا تھانا ہے یہ چک کریں ماشاءاللہ مٹھی بھر سے بھی عباب تھانے ماشاءاللہ موٹا تھانے اور اڈر کوالٹی کی بات کریں تو اڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہت پیار یہ بہت خوبصورت ہے چیک کر سکتے ہیں اور اس کی تفصیل لیتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے دودھ کیا ایوریج کیا مکمل تفصیل آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے باقی پرینڈ بغیر آپ چیک کر سکتے ہیں دو دو تلہ پنجی پنجی لیٹر موہ چوجوان سیدے دینی کجنے دی فینل دینی چار فینل چار تو جو جانور آپ کو دکھایا اس کی فینل فینل ڈیمانڈ کار رہے ہیں وہ جناب چار لاکھ کار رہے ہیں اگر کسی دوست یا بھائی کو ان میں سے کوئی جانور بھی پساندہ ہے خریدنے چاہتے ہو نمبر بائی بتا دیا اور سکرین کیوبر بھی آپ کو نمبر نظر آپ رابطہ کر کے ریٹ بغیرہ فینل کر سکتے ہیں اور ما شاء اللہ منڈی میں بہت ہی مناسب ریٹ چاہ رہے ہیں میں کراس گائے کے ایلیا میں موجود ہوں اگر آپ کوئی کراس گائے خریدنے چاہتے ہیں تو آپ جناب مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا منڈی ویزر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جانور خرید کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اکثر دوسروں نے کہا تھا کہ جو ہے نا ہار سائز کی جو گائے میڈیم سائز کی لارج سائز کی اور سمال سائز کی سبز کی ویڈیو جو ہے نا سب کو ویڈیو میں شامل کیا کریں تو ماشاءاللہ یہ اپنا میڈیم سائز کی گائے چیک کر سکتے ہیں دونوں گائے ماشاءاللہ ان کا ایڈر کوارٹی جو ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ان دونوں کی ایڈر کوئٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور پرنٹ ماشاءاللہ دونوں کا خوبصورت ہے بہترین رنگات اٹھکاد کارٹ جسامہ رکھنے والے جانوار ہیں اور ماشاءاللہ سار سے جانوان موننگ ہیں تو ان کی تفصیل جو ہے لاسٹ ملیں گے لائے ہو بھئی واپس لائے ہو تو ماشاءاللہ یہ بھائی کے پاس جرسی کا آئی ہے چیک کریں کیونکہ اکثر دوستوں کی فرمیاج تھی کہ منتظم بھائی ہر ریٹ کی ہر نسل کی جو ہے میڈیم سائز کی لارج سائز کی سمال سائز کی تمام قسم کے جو جانوار ہیں آپ کور کیا کریں تو ان سب کی تفصیل ابھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ چولستانی اور فریزین میں کراس میں ہے چولستانی فریزین کراس میں تو ماشاءاللہ یہ ان کے پاس ہے جرسی سائیوال کراس میں کافی سارے جانوار ان کے پاس ہیں کیونکہ جو ہے نا ٹائم بہت جو ہے میرے پاس کام ہے تو لیکن انٹرویو کر لیتے ہیں اور آپ تھوڑا ایڈیا دے دیتے ہیں کہ جو ہے سمال سائز کی جانوار ہیں میڈیم سائز کی ان کا ریٹ کیا چاہتا ہے کام ریٹ والے جانوار ہیں اسلام علیکم اچھا جڑے دو پہلے ہاں گاما دکھا ہی ہیں وہ جڑے یہ مونیا سی وہ کی ریٹ ہے گا دو تے کتنا ہاں دو دو نا کو حاضر موقع ہے گا چودہ چودہ سے چودہ چودہ سے ایک پیلان ہے گا دودھ جانا ایک پیلان ہے گا دودھ جانا دکھائی آئے اس کا کی ریٹ ہے یہ وہ جڑے ہیں دو چالی چالی لی ہیں دو چالی چالی لی ہیں تو ان کا نمبر میرے پاس ہے ٹھیک ہے اگر کسی دوست یا بھائی کو ان میں سے کوئی گاہ بھی پسند ہے یا خرینے چاہے تو جناب رابطہ کر سکتے ہیں ریٹ وغیرہ فینل کر سکتے ہیں یا اس طرح کے کوئی گاہ خرینے چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ریٹ بہت مناسب چاہ رہے ہیں یہ جرسی گاہ ہے لیکن اس کی سینگ ہے لیکن آپ نے پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بہت ہی مناسب ریٹ چاہ رہے ہیں جی آج اس منڈی میں تو کافی سارے جانور ادھر موجود ہیں ماشاءاللہ بہترین کارڈ کارڈ سامر رکھنے والے جانور اڈر کوالٹی ہوانے ماشاءاللہ بہت زبر داست ہیں بہترین ملکنگ ریکارڈ والے جانور ہیں اگر کوئی بھائی اس طرح کوئی جانور خریننا چاہے تو سکرین کے اوپر میرا نمبر نظر آرہا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ منڈی ویزر کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے ویڈیو ویڈ اپ کرنے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا ویڈیو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تا کے لیے اپنے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ